آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیمس ڈراما سیریل اس مرشد میں پرفارم کرنے والے اداکاروں کی سیلری کے بارے میں ہر اپیسوڈ پر آپ کو کتنی سیلری دی جاتی ہے اور شوٹنگ کے دران ان کو کیا کیا فسیلیٹیز دی جاتی ہیں اس سب کے بارے میں بات کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں نمبر ون پر آتے ہیں ادنان جافر صاحب اس مرشد ڈراما میں حارون کا رول نبھا رہے ہیں اس ڈراما میں بہت پاورفل انسان دکھایا گیا ہے ان کا کردار ہر اپیسوڈ میں آپ کو دو منٹ سے پانچ منٹ دیکھنے کو ملے گا اور ان کو ہر اپیسوڈ کا پچاس ہزار دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سینئر ایکٹر ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کی ایکٹنگ ہوسٹنگ میں شروع کیا انہوں نے اپنے کیریئر کو ایکٹنگ اور ہوسٹنگ میں شروع کیا ان کا پہلا ڈراما سیریل میرے صحیح تھا جس میں ان کے کردار کو لوگوں نے بہت پسند کیا بعد میں انہوں نے ڈراما جیسا کہ میرا نام یوسف ہے تو دل کا کیا ہوا اور دل بنجارہ میں بھی کام کیا ان کا اپنی بہترین پرفارمنس کے لیے مختلف ایوارڈز اور نومینیشن بھی حاصل ہیں نمبر ٹو پر آتی ہیں سمیہ ممتاز صاحبہ اس مشر ڈراما میں ان کا نام زبیدہ سکندر ہے اور یہ شامی سکندر کی ماں کا رول نبھا رہی ہیں اس ڈراما میں ہر اپیسوڈ میں جس دو سے چار منٹ دیکھنے کو ملتی ہیں مگر پھر بھی ان کو ہر اپیسوڈ کا ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے سمیہ ممتاز کافی سینئر ایکٹر ہیں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کریئر کو پاکستانی ڈراموں اور فلم انڈسٹری میں شروع کیا ان کا پہلا ڈراما زرد دو پہر جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے دلوں میں ناختم ہونے والی جگہ بنا لی بعد میں انہوں نے مختلف ٹیلی ڈراما جیسا کہ داستانے راہی اور صدقے تمہارے میں بھی کام کیا سمیہ ممتاز کو اپنے بہترین پرفارمس کے لیے مختلف اوارڈز اور نومینیشن حاصل ہوئی نمبر تھری پر آتی ہیں سلمہ حسن صاحبہ عشق مرشد ڈراما میں ان کا نام سکیا ہے اور یہ شبرہ کی ماں کا رول نبھا رہی ہے سلمہ حسن کا رول عشق مرشد ڈراما میں کافی اہمیت رکھتا ہے اور ان کا ہر اپیسوڈ میں آپ کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پرفارمس دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کو ہر اپیسوڈ کا ستر ہزار سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے سلمہ حسن نے ایکٹنگ گریئر کو فلم انڈسٹری میں شروع کیا ان کا پہلا ڈراما مار تھا جس میں ان کی ایکٹنگ ویور کو کافی زیادہ پسند آئی بعد میں انہوں نے مختلف ٹیلی فون ڈرامے جیسا کہ میرے ساتھ سابر، بینشان، بشر مومن اور مقابل میں بھی کام کیا سلمہ حسن کافی سینئر ایکٹریس ہے اور ان کی بہترین پرفارمنس شو بیس انڈسٹری میں مقبول بنا دیا ہے ان کا اندازے ایکٹنگ اور کردار نبھانے کا طریقہ لوگوں کو بہت پسند ہے نمبر فور پر آتے ہیں نورل حسن صاحب اور اس مشر ڈراما میں ان کا نام سلیمان صاحب ہے اور یہ شبرہ کے والد کا رول نبھا رہی ہیں نورل حسن کافی سینئر ایکٹر ہے انہوں نے اپنی ایکٹنگ کریئر کو پاکستانی ٹیلی ویشن اور فلم انڈسٹری میں شروع کیا ان کا پہلا ڈراما ماروی تھا جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے دل جیت لیے بعد میں انہوں نے مختلف ڈرامے جیسے کہ میرے ساتھ ذرابے بشر مومن اور مقابل میں بھی کام کیا نورل حسن کو عشق مرشد ڈراما کو ہر اپیسوڈ میں پانچ سے دس منٹ کے لیے دکھایا گیا ہے اور ان کو ہر اپیسوڈ کا نبے ہزار سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے نورل حسن نے اپنی بہترین پروفارمنس کے لیے مختلف ایوارڈز اور نومینیشن حاصل کی نمبر فائیو پر آتے ہیں اومیر رانا صاحب عشق مرشد ڈراما میں ان کا نام دعود علی ہے اور یہ شامیر سکندر کے باپ کا رول نبھا رہے ہیں اومیر رانا کافی سینئر ایکٹر ہیں وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں ان کا ہر اپیسوڈ کا اسی ہزار سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے حالانکہ ان کا ہر اپیسوڈ میں رول دو سے پانچ منٹ کا ہوتا ہے انہوں نے ایکٹنگ کیریئر کو تھیٹر سے شروع کیا اور جلد ہی ٹیلی ویجن اور فلم انڈسٹی میں بھی قدم رکھا ان کا پہلا ڈراما آنگن ٹیڑا تھا جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے دلوں میں مضبوط جگہ بنا لی بعد میں انہوں نے مختلف ڈرامے کیے جیسا کہ سنگ مرمر یقین کا سفر اور آدھی گواہی میں بھی کام کیا نمبر سکس پر آتی ہیں دورے فشاں سلیم اس مشرد ڈراما میں لیڈنگ رول نبھا رہی ہیں اس ڈراما میں ان کا نام شبرا ہے دورے فشاں نے لہور کالیج آف یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی دورے فشاں سلیم نے اپنی ایکٹنگ کیریئر میں کافی شہرت حاصل کی ان کا پہلا ڈراما پانڈے تھا جس میں ان کی ایکٹنگ نے لوگوں کے دل میں ایسی جگہ بنا لی کہ ان کا کوئی بھی ڈراما کوئی بھی چاہ کر نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے اور بھی بہت سارے ڈراموں میں کام کیا دورے فشاں سلیم نے ابھی تک کوئی بڑا ایوار تو نہیں جیتا لیکن ان کی پرفارمنس کے لیے مختلف نومینیشن اور تعریفیں ملتی رہتی ہیں ان کو عشق مشر ڈراما میں پرفارمن کرنے کے لیے ہر اپیسوڈ کا دو لاکھ سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے نمبر سیون پر آتے ہیں بلال عباس صاحب عشق مشر ڈرامے میں بلال عباس کا نام شامیر سکندر یا فضل بکش ہے بلال عباس نے کراچی میں تعلیم حاصل کی اور سن دوزار سولہ میں اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات سایہ دیوار بھی نہیں سے کی لیکن ان کو زیادہ شہرت تب ملی جب ان کو قاسم کے کردار میں دیکھا گیا جو ان کے ڈرامے میں اور انگریز میں تھا یہ انگر ڈراما سن دوزار سترہ میں آنئر ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تعریف اور شہرت حاصل کی اور انڈسٹری میں اہمیت حاصل کی بلال نے اس کے بعد مختلف ڈراموں میں کام کیا جیسے کہ چیخ پیار کے صدقے اور بلال بلال عباس خان کو ان کے پرفارمنس کے لئے مختلف ایوارڈ ملے ہیں ان کو عشق مرشد ڈراما میں ہر اپیسوڈ کا دو لاکھ پچاس سزا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے اور یہ اس ڈراما میں لیڈنگ رول نبھا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو کھانا پینا بھی فری میں دیا جاتا ہے اور ان کو مختلف برینڈ کے بہترین لباس اور کاسمیٹکس بھی دیا جاتا ہے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو سیلری آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ ایک سورس ہے می بھی پاسیبل ہے کہ ان کو اس سے کم یا زیادہ سیلری دی جاتی ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ